اسلام علیکم گارڈننگ لورز کیسے ہیں سب آپ امیدیں سب اچھے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں رات میں ویڈیو کیونکہ ابھی دلچار ہے تو اور جو ہے آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے کاموں میں بھی بیزی ہوں گے تو سب بھی بیزی ہوتے ہیں اور یہ ٹائم تھوڑا فاریک ٹائم ہوتا ہے تو میں نے جو ہے میرے پاس یہ آئیس کے ام کپ تھے تو میں نے اس میں جو ہے سیڈ میڈیا بڑھنا ہے تاکہ میں بھی تھوڑا سا کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہی ہوں تو میں نے جو ہے نا اس نے سراہ کرلئی ہیں اسے ہماری امید یہ جو آپ دیچھ رہے ہیں نا اسے میں نے سراہ کیوں اور اب جو ہے میں اسے بند کرنے والی ہوں تو اس میں دکھیں یہ چارجر میں نے اس میں ہول کرلیا ہے سب میں نا سب میں چارجر ہول کرلیا Stewart اور ایک میرے پاس یہ بھی تھا یہ لیک چیپ تھا کسی بٹل کا تو وہ میں نے بھی اس کو بھی میں نے یوز کر لیا اور ایک یہ ہے دکھیں تو میں نے جو ہے نا اب کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو تو کرتے ہیں پن اور اب ہم کریں گے اس کو تو اب آپ دیکھئے یہ جو سیٹس ہیں نا یہ بتائیں کس کس چیز کے ہیں یہ جو ہے یہ بھی ایک فلاور تھا میرے پاس تو اس کے سیٹس میں نے رکھ لیا تھے اور اب میں لگوں گی کیونکہ یہ تھے تو اس ہی کے تھے ونٹر کے لیکن مجھے ملے اب بھی ہے نا میں دیکھتی ہوں اب لگتے کی نہیں لگتے اچھا یہ بھی ایک فلاور کے تھے ان کو بھی میں نے نکال کے اس کے اندر ہیں سیٹس نا نکال کے لگوں گی اور یہ جو ہے نا یہ یہ مون فلاور کے ہیں تین ایک دو تین دیکھیں دیکھیں اور یہ جو ہے نا یہ والے یہ ہیں گل مہر ایک پلانٹ ہوتا ہے نا گل مہر جس میں ریڈ ڈیٹ پول نکالتی ہے اس کے اور یہ مجھے لگ رہے یہ والے جو ہے یہ کریلا ہے یا پھر لوکی کے ہیں مجھے کریلا ہے یا لوکی کے ہیں نا تو یہ مجھے نہیں پتاو یہ دو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ والے یہ سائپریس وائن کے ہیں جو میں نے لازٹیر میں لگائے تھے لیکن گروہ نہیں کر پائے پتہ کیوں نہیں کر پائے کیونکہ بارشیں بہت تھیں اور میں نے کافی سارے سیٹس لگائی تھی دو بچا لیے تھے کیونکہ سائپریس وائن مجھے بہت پسند ہے بہت سارے سیٹس نکلے تھے اور وہ جو تھے نا وہ سارے بارش میں اور کچھ میری بلیوں نے خراب کر دیا تھا بلیوں کو تو میں نے کافی حد تک چھڑوا دیا بس ایک ہی رہ گئی ہے وہ بھی سپے بھاری ہے تو وہ جو ہے نا وہ بہت س بہت سکتے ہیں تو وہ مجھے کرتا ہے تو کوئی بات نہیں اب ایک تو چلتا ہے نا اب ایک کو تو نہیں چھوڑ سکتے تو باقی جو ہے نا یہ بٹرا فلائی پی کے ہیں یہ والے جو ہیں بلیک یہ جو بلیک ہے نا یہ سارے اس سارے جویں بٹرا فلائی پی کے ہیں تو اب جو ہے وہ کرنا یہ ہے اور یہ تھوڑے سے دکھ رہے نا یہ والے یہ بھی ایک فلاور کے ہیں اور یہ تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کس چیز کے ہیں تو میں لگا کے دیکھتی ہوں اور یہ جو تھا میں نے last year میں نے منگوائے تھا یہ دیکھے ہیں یہ جو ہے نا یہ میرا میں نے seed media منگوائے تھا کہیں سے تو جن کو میں follow کرتی ہوں kitchen gardening تو ان سے میں نے منگوائے تھا اور یہ ہی میڈیا جو ہے نا seed media وہ میں اس میں بھر دوں گی اور بھر کے نا اور بھی چیزیں ابھی میرے پاس نا ان میں ڈال کے اور پھر ان کو لگا دوں گی اور اس شاپر میں ایک ایک کو رکھے نا بند کر دوں گی پھر ایک ہفتے بعد دیکھوں گی نکلتی یا نہیں اور kitchen میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ kitchen میں جو ہے نا kitchen میں ہی رکھوں گی اور ان کو ہیٹ ملتی رہے تھوڑا جو ہے environment ایسا بنا دیں گے نا کہ seed خود ہی نکلائیں گے تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ seeds کو پہلے collect کر لیں اور جس pot میں آپ نے بنانا ہے وہ seed media رکھنا ہے تو seed media میں کیا کیا ہوتا ہے تو کوکو پیٹ ہوتی ہے ابھی میں دکھاؤں گی بھروں گی جب کوکو پیٹ ہوتی ہے اس میں اور نہ دکھاتی میں دیکھیں اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو black black تو اس میں جو ہے کوکو پیٹ ہوتی ہے rice husk اس کی جو جلا کے ash بناتے ہیں ash کوئلہ جیسا بن جاتا ہے تو وہ ہے اس میں اور تھوڑا سا kao ڈنگ بھی ہے اور پتوں کی خاد ہے اس میں leaf compost ہے تو یہ سب ملا کے تو یہ بناتے ہیں اور یہ تو میں نے منگوائی تھی لیکن quantity کتنی ہوتی ہے مجھے نہیں پتھا ہے خود ہی اندازہ کر لیں کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے تو کوکو پیٹ تھوڑا زیادہ لیتے ہیں leaf compost بھی تھوڑی 25-25% لے لیتے ہوں گے 50-50% تو نہیں کوکو پیٹ 25% اور تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہوں گے سب چیز نا تو rice husk جو ہوتی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس میں fungus نہیں لگے گا آپ کے سیٹ میں نا اور کوکو پیٹ سے پانی کی کمی نہیں ہوگی سیٹ کو کہتے ہیں کہ نمی موشتر ملتے رہنا چاہیے تو ایک دفعہ آپ ڈال کے اس کو plastic سے cover کر دیجئے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں تو سیٹ کب تک مکلتے ہیں تو ہم try کر رہے ہیں اور try کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا مطلب وہ ہمیں اچھا result ملے گا تو ابھی میڈیا بڑھتے ہیں پھر تو اس میں ہم نے دیکھیں بھڑ لیا ہے اور بھر کے جو ہے نا اب ہم بس یہ ایک دو تین چار پانچے سات سات چیزوں میں یہ میڈیا بھڑا اور بھرنے کے بعد جو ہے وہ اب ہم سیٹ لگا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کتنے دنوں بعد اس میں ایک سیٹ لگائیں گے اور اس میں بھی تینوں ایک ہی جگہ لگا دیتے ہیں نا تاکہ بعد میں ہم الگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سندہ دبا دیتے ہیں اور اب اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا ہم میڈیا ڈال دیں گے اور اب ایک اس میں ڈال دیں گے اور ایک تین اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اسی میڈیا سے تو یہ دیکھیں یہ ڈال دیں گے اور جو ہے اب کون سا والے ڈالیں یہ والا اب یہ ڈال دیتے ہیں نا یہ کون سا ہے کریلے کا لگ رہے شر نا ہے اسے دانس آگی میں کیونکہ اس کو جو ہے نا اپنے اوپر کر کے ایسے اوپر کر کے دیکھیں نہیں دیکھ رہے تو اپنے اوپر کر کے لگانا ہے ایسے یوں کھڑا کر کے تو یوں کر کے ہم نے لگانا ہے یہ ایسے یہ لگائی دیکھیں اور اس کو بھی اسی طرح لگانا ہے تین اس میں لگاتے ہیں تین اس میں دیکھیں تھوڑے تھوڑے پاس لے دیں لے دیکھ لیں کون سا ہے صحیح تو اس کو ایک یوں لگا دیں گے اور اس کو بھی ایسی لگا دیں گے یہ کریلے کا ہی ہے شاید تو یہ حد نہیں آ رہے کریلے کا کیسا ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے یہ اس میں لگ گئے اور اس میں ہم سائپریس وائن کی دو جو ہیں سائپریس وائن کی چھوٹے چھوٹے ہیں دیکھیں تو یہ میرے بڑے قیمتی بہت مجھے پسند ہیں اور ان کو میں اس میں لگا دیتی ہوں اس میں ایک اور یہ دوسرا یہاں پر ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہم نے لگا دی ہے اس میں اور اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے ہمیں اب اس میں کونسی لگائیں نا اس میں ایک ہی لگا دیتے ہیں ایک اور ایک ہی بچ گئے نا اس میں لگا دیتے ہیں تو جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم نے ویسے بھی نکالنا ہے ان کو ہم نے لگا دیا اور جو ہے اس میں دیکھیں میٹچوں کے کچھ سیٹ لگا دیتے ہیں یہ میٹچے پہنے ہیں یہ والے ان کو لگا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا فاصلے پہنے تو دیکھتے ہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں نکلیں گے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ہی نے تھوڑا تھوڑا فاصلے سے لگائیں گے تو یہ بات نہیں ہے آگے بچے ہو جاتے ہیں اچھا جی اور کونسا ہے ماں پس یہ یہ کوئی وہ ہے ایک میں لکھ ایک اور پیکی اشار دی والا نا یہ والا ایک اور رہ کے ایک اور لگا دیتے ہیں یہ یہ ہے اس کا کل مہر کا سیٹ ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ لگا دیئے اور اب یہ تھوڑے سی جو باری باری سیٹ سے نا یہ بھی لگا کے دیکھتے ہیں یہ ہم اس میں لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے بہت نازک نازک بیچیں یہ تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں سے یہ میں لگا ہی نہیں تھے کیونکہ پتہ نہیں یہ شیٹ اور بھول گئی تھی میں شیٹ لگانا اور اس میں کون سے لگائیں گے اس میں یہ والے یہ بھی فلاور کی تھے اس کا نام نہیں پتہ ہوں تھی لیکن لگا دیتے ہیں سیٹ لگانے کا جو طریقہ وہ یہ یہ کہ آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تنیں یہ والے تو بہت ہی نازک ہوتے تو وہ بڑے باریک باریک کر کے نکلے تھے تو ایسی میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ جب نکل آئیں گے تو ایسی ان کو نکال کے تو ہم جو ہے یہ دیکھ بھی نہیں رہے دیکھیں باریک باریک کتنے کہ بلکل نظر بھی نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ بلکل نہیں دیکھیں تو اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا میڈیا ڈال دیں گے نا دیکھئے دلکل اسی کی طرح اسی کے اوپر اس کو ڈھک دیں گے سیٹس کو ڈھک کی آہستہ آہستہ سب کو نا ایسے تھوڑا تھوڑا ڈھک دیا نا اس کو تاکہ سیٹ اپنے جدر سے ہلے بھی نا اور چہدہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے تو ہم نے جو ہے اس کو ڈھک دیا ہے سب کو اسی طرح کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے سب پہ اور پھر اس کے اوپر شاور کر دیں گے تھوڑا سا اور پھر اس کو کور کر دیں گے تو ہم نے جو ہے نا یہ سب کو کور کر دیا اور اب جو ہے اس پہ سپری کریں گے اور یہ پٹر فلائی پی تو میں نے نہیں لگایا کیونکہ میرے پاس ہیں ابھی بلانچ تو پھر ان کو بھی سمالنا مشکل ہوتا ہے تو میں نے جو ہے نا اس میں سپری کر کے اور اس کو کور کر دیں گے پلاسٹک سے یہ دیکھیں اس پہ کریں گے پہلے سپری اچھی طرح سپری کر کے آپ نے اور اب سب میں اسی طرح کر کے نا تو رکھ دیں گے پانچ چھے دن میں دیکھتے ہیں نکلتے نہیں نکلتے ہیں تو پانچ چھے دن ہی لگتے ہیں زیادہ زیادہ ساتھ دن اگر سیٹ نہ نکلا تو سمجھے یہ خراب ہو گئے کیونکہ یہ لاسٹیئر کے تھے میرے پاس رکھے گے تو میں نے کہا چلو لگا کے دیکھتے ہیں پھر دوسرے جو ہے نا وہ لگائیں گے اب دیکھتے ہیں اس میں یہ کب تک نکلتے ہیں تو اب ہم ان کو کور کر دیں گے اور بالکل بھی ٹیشنگ کریں گے ایک جگہ رکھ دیں گے اس کو ہلنا بھی نہیں چاہیے تو یہ اپنی جگہ ہو گیا اگر خوشک ہوں گے تو پھر ایک ہفتے پر دیکھیں گے خوشک ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے ہم نے پھر سپری کرنا ہے ہلکے ہلکے نا تو بلکل بھی اس کو ٹیشنگ کرنا ہے اس کو کور کر دینا ہے ٹرانسپیرنٹ شاپر سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ایک جگہ رکھ دیں گے کہاں رکھیں گے یہاں رکھیں گے ہم اپنے اوپن کے پر دیکھیں اور یہ سب چیزیں بھی میں ہٹا دیتی ہوں یہاں کیونکہ یہاں کوئی نہیں جاتا کسی کا ہاتھ بھی نہیں جائے گا اور یہاں یہ رکھے رہیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا اسٹوک رکھا ہے اور یہ جلتا رہے گا پراتھی بھی بناتے رہیں گے اور اس کو ہیٹ بھی ملتی رہ گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا اس کو کور کر کے رکھ دیا اور لکھ بھی دیا ہے ڈونٹ ٹچ تو اب جو ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھ دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں آج جو لیٹ ہے آج تین تاریخ ہے تین جنوری ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری تو اب دیکھتے ہیں کب تک نکلتے ہیں اور اس کو اب بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے باقی سیٹس ہم رکھ دیتے ہیں پھر بعد بھی ٹرائی کریں گے تو اب اگر یہ نکل گیا تو پھر آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے تو اللہ حافظ لائک کریں شیئر کریں اور فرس ٹائم اگر کوئی دیکھ رہا ہے میری ویڈیو تو تینکیو سو مچ تو اس کو جو ہے نا آپ سبسکرائب بھی کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ